نوشکار دیویوں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لائیو ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس سمیں پر آپ لوگوں کے بیچ میں ہم سولن کی سیب منڈی میں ہیں یہ سولن کی سیب منڈی میں آنے کا ہمارے بیچ میں ایک بہت ہی ماتپونڈ کارن ہے حالانکہ اب سیب سیزن آلموسٹ اپنے سماپتی کی اور سماپن کی اور چلا ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سیزن میں کچھ نیا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اسی نیا ٹرینڈ کو لے کر ہم یہاں پر چھوٹی سی ایک ریپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس سمیں پر آپ سبھی لوگوں سے حالانکہ میں سب سے پہلے تو شما چاہوں گا کہ یہ جو سیزن ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں پایا الگ الگ جگہوں پر الگ لگ کارنوں سے رہا اور اس وجہ سے اپنے باغوان بھائیوں کے ساتھ بات نہیں کر پائے بات کریں یہ جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے بیچ میں جو ایک پیٹی آئی تھی وہ تھی چھے جمع ایک کی اور بہت ٹرینڈ اس کا چلا بہت زیادہ ہے اس پہ الگ لگ اپینین آئے اس سال جب ہم گھومتے پھرتے گھومتے آتے ہیں تو یہاں پہ چھے جمع دو یا ساتھ جمع ایک کی بھی پیٹی آ رہی ہے یعنی آٹھ آٹھ لیئروں کی پیٹی ہیں اس میں پہنچ رہی ہیں اکیل بھائی ہمارے بیچ میں لگاتار یہاں پہ ڈی پی سی فورٹی سیون ڈی پی سی فورٹی سیون میں یہ رہتے ہیں بہت سے کسان ان کے پاس بہت سے باغوان ان کے پاس بھی آتے ہیں اور بہت سی باتشیت ان سے بھی ہوتی ہے اور لگاتار ہم سے جب سے ہم پہلی باری سے جڑے ہیں تب سے باتشیت ہم سے کر رہے ہیں تھوڑا ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اکیل بھائی سب سے پہلے تو ایک بار پھر سے دھنیواد آپ کا بات کرنے کے لیے دوسری بات یہاں پر اکیل بھائی جب یہاں پہ بات کرتے ہیں جیسے پچھلے سال کی بات کرے چھے جمعہ ایک آیا تھا آئیس بار یہ ساتھ جمعہ ایک آیا ہے یہ ٹرینڈ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کچھ ایسا آئیڈیا ہے کہ یہاں سے کیا ہماری سبجی منڈی ہے یا کوئی سبجی منڈی سے سٹارٹ ہوا ہے یہ تو سب گروورز جیسے ان کو سوٹ کرتا ہے اپنی سوٹی بیلٹی کی ساب سے پیکنگ کرتے ہیں باقی منڈیوں میں تو جسی ساب سے مال آتا ہے جسی ساب سے کی بھی پیکنگ آتی ہے وہ ہم بیچنے کے اچھے سچا کوشش کرتے ہیں یعنی کی جیسے مال لیجے کہ اگر سبجی منڈی میں آپ کے پاس ابھی جو پیکنگ آئے میں کریٹ لے کر آؤں تب بھی بیچیں گے جی 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 کسی بھی طرح کی پیکنگ جو باگوان بیچنا چاہتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں اس کو ہر طرح سے پرموٹ کرے کوئی جو باکسز میں آ رہا ہے پہلے جس طرح کا ٹرینڈ چلتا ہی تھا نورمل دو سو چالی سکس لیر کا پہلے وہ چل رہا تھا بھک رہا تھا جب سے سکس پلس ون اور یہ سیون پلس ون آنا شروع آتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کہیں بھی ریٹ ایوریج پر کے جی ایوریج گروور کی ناگیرے اگر گروور جیسے اگر سوچیں گے کہ ہمیں کریٹس میں بیچنا ہے تو ہم کریٹس میں بھی شروع کریں گے جیسا بھی لوگ بیچنا چاہے مطلب ہم بلکل ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں اور بلکل کھڑے ہیں ایک دم میں چلی ایک یہاں پر میں جب بات انہوں نے یہاں پر کی اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے یہاں پر جیسے یہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں گے بھائی یہاں پر نیچے سے دکھا دیتے ہیں الگ الگ ورائٹیوں میں ہمارے بیچ میں جیسے رہتا ہے کہ ورائٹی آپ چھوڑ دیجئے یہاں پر ہمارے بیچ میں اسی سو ایک سو پچس پچہ ایک سو پچاس ایک سو پچھتر دو سو دس اور اس کے بعد پٹو رہا کرتا تھا جو نورمل ہی ہمارے بیچ میں یہ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا جس میں دو سو چالیس تک ہمارے بیچ میں مین مانا جاتا تھا اور سرکار نے یہ بھی کیا تھا کہ دو سال پہلے تک یہ بات چل رہی تھی کی سرکار کر رہی تھی یونیورسل کارٹن لائیں گے اس کا کسانوں نے بہت ورود کیا تھا اس بار بھی کارٹن کے ریٹ وغیرہ پر بات چلی تھی اب ہم بات کریں اب یہ سکس پلس ون لیئر سے کیا اب جو ان کو ایوریج ویٹ جو بڑھ جاتا ہے وہ تیسے پینتیس کلو تک پہنچ جاتا ہوگا پیٹی کا ہاں جی بتیس تینتیس چونتیس کلو کی سکس پلس ون آ رہا ہے کسانوں کو کوئی سمس ہے نہیں ہے اس سے نہیں ultimately تو دیکھا جائے جی تو پر کے جی جو پر کے جی جو ایوریج ہے وہ تو لگ بھگ سیم ہے چاہے سکس لیئر ہو چاہے سکس پلس ون بکنا تو ultimately پر کے جی ہے وہ تو end user کی بات کر رہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پر رہتی ہے اگر دیکھا جائے تو ایسا بھی ساؤنڈ کر رہا ہے کہ جس طرح پہ وہ لیبر کی پیٹی چڑھانے کی کوسٹ ہے یا بھیجنے کوسٹ ہے وہ بھی کم پڑتی ہوگی وہ تو constant رہے گا جو بھرانی کا جو اس میں کوسٹ ہوگا اور جو کیرائیہ وہاں سے ہوگا گروور کا وہ تو سب constant ہی ہے اس میں خالی جو ایک ویٹ جو بڑا ہے ultimately ہمارے کو پر کے جی جتنا ویٹ بڑا ہے ہمارے کو ملے پروپورشنلی اتنا اگر ریٹ گروور کو مل جائے تو پھر اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے پرنتو اگر ایسا ہو کہ ملو سکس پلس ون کو ملو ریٹ اتنا نہ ملے پھر اس میں نقصان مانا جا سکتا ہے پرنتو اگر پروپورشنلی ریٹ بڑھ جائے اگر سکس پلس ون کا تو پھر اس میں نقصان میرے خیال سے نہیں آئے گا جیسے کہ یہاں پر ادنیش جی کہہ رہے ہیں کہ پرموٹ نہیں کرا جانا چاہیے اور کم دام دیا جانا چاہیے تو اب یہ تو میں اکھل بھائی سے بھی بات نہ کروں تو بھی میں بتا سکتا ہوں میرے پاس کوئی کسٹمر آ رہا ہے جس کو ایسا ہے کہ اپنا مال بیچنا ہے میرے پاس سے وہ میرے پاس تبھی تک آتا رہے گا جب تک میں اس کا مال بیچوں گا یہ اکھل بھائی کتنے آڑتی اسی سبجیمنڈی میں کتنے آڑتی ہیں کم سے کم سو پچاس ساٹھ سٹر ہوں گے اور اسی طرح سے اور سبھی جگہ پر ہمارے پیچھ میں بہت سے آڑتی ہیں اپشن بہت ہیں ہمارے پاس جو کسان چلے جائے گا باغوان اگر زیادہ سیو دے رہا ہے تو اس کو زیادہ سیو کے پیسے ملنے چاہے اگر کوئی باغوان ہمارے پیچھ میں اب یہ نیا ٹرینڈ آ گیا ہے پچھلے سال چھ جمعہ ایک کا چلا تھا اب سات جمعہ ایک کا چلا ہے چھ جمعہ دو جیسے بھی اس کو دیکھنا چاہے چھ جمعہ ایک میں تو جو پہلے سکس لیئر سائز کا تھا اس میں ایک لیئر بڑھائی ہے اور جو سیون لیئر سائز تھا چھوٹا اس میں ایک لیئر بڑھا کے سیون پلس ون بول رہے ہیں اور سکس پلس ون میں بھی اگر ایلٹی میٹلی دیکھا جائے تو پیور جو آ رہا ہے وہ تو کافی اچھے داموں بکرا جو پیور آ رہا ہے اس میں بھی تو کئی جگہ مان لو جو آپ کا پہلے جو سیون لیئر بکرا تھا ہجار سے بارہ سو وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے کئی جگہ میں جو کئی اس میں بوکسز میں دیکھنے کو ملتا سکس پلس ون اوورال میں ایسا مان کے چلوں ہوں اکھیل بھائی جو زیادہ تر یہاں پر بات سننے کی بات ہے مان لیجے جس کسی کی فصلی بہت خراب آئی ہے اور بلکل چھوٹے سائزز کیا ہے ان کے لئے شاید نقصان دے ہو سکتا ہے یہ والا ٹرنڈ اگر کسی کے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے اورچڈ میں زیادہ چھوٹا سائز ہے تو اس کو مرکو لگتا ہے سکس پلس ون میں زیادہ ریٹ ملنے کے چانس زیادہ بڑھ گئے ہیں آج کے سنیوریوں میں حالانکہ اگر یہ نہیں ہوتا پھر وہ کچھ اور بات ہوتی پرانتو جب یہ ٹرنڈ چلی رہا ہے تو آج کے سنیوریوں میں کیونکہ جو ایسا ہے اگر کوئی ہم چیز کوئی بھی بیچ رہے ہیں ہو چاہے سیب ہے چاہے کپڑا ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کے پاس کسٹمر چار کسٹمر کھڑا ہے اور کسی ایک چیز کو لے کے آپ کے پاس ایک ہی کسٹمر کھڑا ہے تو چار پہ آپ زیادہ بارگین کر سکتے ہیں رادر دن ایک پہ ایک بات اور میں یہاں پہ ایسے بات کرنا چاہوں گا دو سال پہلے جب سرکار نے بولا تھا کہ یونیورسل کارٹن کو ہم استعمال کرنا چاہیے اور تیلسکوپک آپ کو بتا دیں یہ تیلسکوپک کارٹن ہوتا ہے جو اوپر کو اٹھ جائے گا وہ تیلسکوپک کارٹن ہوتا ہے یونیورسل کارٹن میں آپ کے پاس فکس لیئر ہوتی ہے مطبقی جس بھی طرح سے آپ لیں اس کو کھول نہیں سکتے آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے یعنی 6 plus 1 اور 7 plus 1 بنانے کی تو بات ہی نہیں آتی تو سب سے زیادہ ویروہد وہاں پر سبجی منڈی میں اس سے زیادہ مجھے لگا تھا گروورز کا اس سمیے پر بہت زیادہ ویروہد تھا بیچے گا ابھی ٹماٹر ہے یہاں پر مان لو کریٹس میں بک رہا ہے تو اس کی کون ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو کسی اور چیز میں بھرو پہلے وہ ٹوکرے میں بکتا تھا تب بھی بک رہا تھا ابھی کریٹس میں آ رہا ہے تب بھی وہ وہ تو جس طرح سے مطلب جدر کو باغوان چلے گا کہ ہمیں اس طرح کی پیکنگ سے چلنا ہے تو مارکٹ بھی اسی ساب سے ایڈجسٹ کرے گی کیا اس کا جو ایک یہاں پر جو چھے جما ایک کی پیٹی کا آپ نے اس باری بھی جائے ایوریج کیا بھی کی ہے اچھا ما ویسے تو یہ سمجھ لو آپ ساڑے اٹھارہ سو تک بھی بکا ہے جب پہلے تیج میں تھا پرانتو اگر آج کل دیکھا جائے تو ایوریج جو ریٹ ہے اس کا پندرہ سو کے آس پاس آ رہا ہے پندرہ کے آس پاس اچھا مال جو تک جس میں ویٹ آپ کا آ رہا ہے مالی مال کا ویٹ تھرٹی ٹو کے جی تھرٹی ٹو کے جی کا جو کارٹن ہے دو کے جی اس میں لگ بھگ کارٹن کا ویٹ مانا جاتا ہے ڈیڑھ سے دو کلو تو بتیس کلو کے آس پاس اس میں سیو بھی سیو ہے آلٹی میٹلی آپ دیکھا جائے تو آپ کو سنتالیس روپے کلو کے آس پاس جو ہے سیو بک رہا ہے سکس پلس ون سیو بک رہا ہے اس کے بعد کیا اس کا مال دھونے والوں پر اثر پڑتا ہے اس چیز کا مال دھولائی والے پر مال دھولائی والے مطلب جو یہ کیریج کر کے لے جا رہے ہیں جو یہاں سے آگے لے جا رہا ہے ان کو پر ٹین پہ ویٹ لگ رہا ہے تو ان کے کم بھی اگر باکس جا رہے ہیں تو بھی آلٹی میٹلی تو ان کو پر کیجی پہ کرایا جا رہا ہے اس میں اس میں میں یہ قیمت کے ساتھ کیا بران کا ریٹ بڑے گا ٹرک بڑھا بڑھنا چاہیے یہ میں پڑی نہیں پایا ٹھیک سے یہ ایک سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں بگیچے سے اور منڈی تک کا بگیچے سے منڈی تک کا کیونکہ جو بہا ہوئے وہ شاید پر بوکس پہ چل رہا ہے پر جو منڈی سے آگے کاری جو آگے مارکٹ میں مال جا رہا ہے پر کیجی پہ جا رہا ہے چلیے بہرحال اس پہ تو بات زیادہ رہے گی ایک اور چیز میں جانا چاہوں گا ساتھ جمعہ ایک بھی آیا ہی ہے اس کا ریٹ کیا رہا ہے یہ بکس بھی جو ہوگا یہ بلکل جیسے بلکل پیٹو بھی نہیں بولیں گے اس کو سائز دیکھو جو یہ ہے یہ سائز پہلے سیون لیئر ملکل سکس پلس ون میں جیدہ تر لوگ اس کو نہیں بھی ڈالتے تھے ٹھیک ہے یہ لگ بگ ہزار سے گیارہ سوروے بھی جو یہ ہے یہ والا ہے ویٹ اس کا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کوئی کتنا بھی ملکل سے جو پیٹی میں ڈال رہے ہیں جو کم ڈال رہے ہیں ان کو اسی صاحب سے ریٹ مل رہا ہے جو زیادہ ڈال رہے ہیں ان کو ریٹ اسی صاحب سے مل رہا ہے اکھل بھائی بات رہتی ہے آلٹی کو گالی ایسے بھی پڑے گی ایسے بھی پڑے گی یہ بات رہاں پہ ہے کیونکہ دیکھیں صحیح سی بات یہاں پر جو جائز بات ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کسٹمر آیا ہے وہ چاہے گا کہ میں اس کا سی بیچوں تو میں بیچوں گا یہاں پہ یونیورسل کارٹن کے سمیں پہ کی تھی تو سب سے زیادہ ویرود بھی گروورز نہیں کیا تھا اب یہاں پہ ایک پٹی گدر یا تو پوری یونائٹیڈ ہو کر ایک چیز بنائیں تو بات رہتی ہے نہیں تو ایک چیز سے کہیں سے آواز آئے اور اسے پورا ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا اندولن کھڑا ہو جائے ایسا تو ہونے سے رہا ایسا ابھی جو سمجھ آ رہا ہے بہرحال کچھ لوگ جو یہاں پر پچھلے سال چھ جمع ایک کا یہاں پر نیا سیگمنٹ آ گیا تھا اب سات جمع ایک کا آ گیا ہے آپ لوگ اس کے فیور میں یا اگنسٹ میں اور اگر کسی بھی چیز میں ہے فیور میں ہے چاہے اگنسٹ میں ہے کیوں ہے اس کا بھی ریزن کمنٹس کے مادنے سے دیجئے اکھل بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیشہ کی طرح یہاں پر ہم سے بات کرنے کے لئے میرا نام ہے مکلدیو رکشپتی لائف ٹائمز ٹی وی دیکھتے رہیے اور فولو کرنا نہ بھولیں لائف ٹائمز ٹی وی کو مجھے بھی آپ فولو کر سکتے ہیں فیس بک اسٹا گرام ٹویٹر پہ جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچت